خطرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم ہٹ جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے نکلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر نقصان کتنا زبردست دیکھے آپ ہر آدمی یہ خواہش ہماری ہوتی ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں خوشی ہوتی ہے کہ نبی کے ماننے والے ہیں اور بدنصیب جو نبی کا اتبا نہیں کر رہا ہے برابر خطرہ ہے کہ نبی کے طریقے سے نبی کے راستے سے ہٹ جائے دلیل صحیح مسلم کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں تین لوگوں کی جماعت بن کے اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس پہنچے تین صحابی اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس پہنچے کیوں یہ مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں ذرا نبی کی بیویوں سے تو پوچھیں تنہائی میں جب ہوتے ہیں اللہ کے نبی جب اپنے فیملی اپنے بچوں میں ہوتے ہیں وہاں عبادت کا کیا حال ہوتا ہے نظروں کے سامنے جو کچھ کرتے تو دیکھتے ہیں لیکن تنہائی میں ایک خاص وظیفہ نبی کا ہوتا ہے نبی کی بیویوں سے ریپورٹ لینے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بتایا کہ بھائی اللہ کے نبی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ پیروں میں سوجن آ جاتا ہے آپ ایک ایک رکعت میں کئی کئی پارے پر ڈالتے ہیں جب یہ صحابہ نے سنا تو کیا کہا جب انہوں نے یہ سنا تو اپنے آپ کو کم تر سمجھا کہ آئینہ نحنو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفرہ لہو ما تقدمہ من زنبیہ و ما تاخرہ ارے ہم اور نبی اللہ کے نبی کا اتنا بڑا مقام آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ ماف کر دئے گئے ہیں اب معصومن الخطہ ہیں اللہ اکبر اس کے باوجود بھی اتنی عبادت ہم نبی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ایک نے کیا فوری فیصلہ لیا فا اصلی اللیل عبدہ آج کی تاریخ سے میں پوری رات نماز ہی نماز پڑھتا رہوں گا ایک نے کہا میں آج کی تاریخ سے روزہ ہی رکھوں گا افتاری نہیں کروں گا ایک نے کہا میں عورت سے الگ رہوں گا شادی بیاہ کے جھمیلے میں نہیں پڑھوں گا میں شادی نہیں کر سکتا عورت سے ہی الگ رہوں گا تینوں کہ کر کے چلے گئے اللہ کے نبی اپنی فیملی میں واپس آتے ہیں اللہ کے نبی کی بیویاں بیان کرتی ہیں کہ کچھ صحابی آئے تھے انہوں نے اس طرح کی بات کہی تھی اللہ کے نبی فخرجہ علیہم رسول اللہ ﷺ فقال انتم الَّذی قلتم قضاء و قضاء اللہ کے نبی نکلتے ہیں مسجد میں آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ ﷺ ایک جامع بیان کرتے ہیں ایک جامع نصیحت کرتے ہیں کہا تم تم لوگوں نے ایسی بات کہی ہے تم تم لوگوں نے نبی کو معلوم دائی ہے صحابی تلکہ نام نہیں بتایا یہ طریقہ نبی کے نصیحت کرنے کا کہا تم تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے اللہ کی قسم میں اللہ سے سف سے زیادہ ڈڑنے والا اللہ کا تقوی میرے دل میں سف سے زیادہ ہے لیکن میں میری حالت کیا ہے میں رات کو تحجد بھی پڑھتا ہوں رات کو سوتا بھی ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں میں نے شادی بھی کر رکھی ہے میرا طریقہ تو یہ ہے کہ رات کو نمازیں بھی پڑھی جائے رات کو سویا بھی جائے میرا طریقہ تو یہ ہے روزہ رکھا جائے روزہ چھوڑ بھی دیا جائے میرا طریقہ تو یہ ہے کہ نکاح شادی بیعہ بھی کیا جائے جب طاقت اللہ دے اگر اس طریقے کو چھوڑ کر دین میں کوئی نیا طریقہ لاؤگے منچاہی منمانی بناوگے تو میرے طریقے سے ہٹ جانے والے بن جاؤگے اللہ اکبر کتنی بڑی تھمکی ہے آج کہتے ہیں لوگ ارے فلا ولی نے ایک وضو سے چالیس سال نمازیں پڑھی وہ ولی نہیں وہ شیطان ہو سکتا ہے میرے نبی نے تو ایک رات کی اجازت نہیں دی کہاں میرا طریقہ رات کو عبادت بھی کیا جائے سویا جائے اور تیرا ولی ایسا کہ چالیس چالیس سال کی نمازیں ایک وضو سے پڑھ رہا ہے یہ شیطان ہو سکتا ہے بدماش ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہرگز ایسی مخالفت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں پتا چلا کہ نبی کی اتباع کو اگر ہم نے لازم نہیں پکڑا تو سب سے پہلا جھٹکا یہ نکلے گا کہ ہم نبی کے طریقے سے ہی نکل گئے